اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل فوڈ بائش مائلہ میں اور ابھی ابھی میں آفیس سے آئی ہوں اور بہت ہی تھک گئی تو سوچا اپنے لئے چائے بنا لوں اور تو میں نے چائے بنانی رکھ دی ہے یہ قدر دونڈا پرائی کر رہی ہی میں سلائس گرم کر لیں اور ساتھ میں میں پراتھا بناوں گی اور اب آپ دیکھ لیں دو باج رہی ہیں اور اب میں اس ٹائم ناشتہ کرنے لگی ہوں دیکھو انڈا ایسے چپک گیا ہے کہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تو اس کی ساتھ تھوڑی سی جدو جہد کرتی ہوں میں میلے لی جان چھوڑا دی میں نے اس کو ذرا فل پرائی کر لیتی ہوں لو جی انڈا بھی بن گیا ہمارا اب ہم گرم گرم پراتھا بناتے ہیں آلو میتھی کے ساتھ اس کے اوپر چلا جائے گا جی چاٹ مسالہ اور نمک لو جی تواب ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس کے اوپر میں پراتھا ڈال دوں گی اچھا جی ایک بات بڑی وہ عجیب لگتی ہے کہ بچپن میں ہمیں شوک ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی بڑے ہو جائیں لیکن یقین کریں کہ ابھی جب میں خود دو بچوں کی ماں ہوں تو ابھی میں آفیس سے آئی ہوں یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھیں بھار آئیں کہ یہ دیکھیں میں اپنے لیے خودی پراتھا بنا رہی ہوں ناشتہ بنا رہی ہوں اس ٹائم وہ دن بہت یاد آ رہے ہیں جب ہم آتے تھے گھر میں سکول سے پڑھ کے تو امی جی نے گرم گرم ناشتہ بنا کر رکھا ہوتا تھا وہ بہت ہماری لائف کے سب سے خوبصورت دن ہوتے ہیں اور جو یہ وہ دن گزار رہے ہیں ابھی وہ بہت خوش نصیب ہیں یہ دیکھیں پراتھا میرا بن گیا ہے یہ دیکھیں میرا پراتھا علو میں تھی اور چائے کا کپ تیار ہو گیا ہے اور پھر میں کہوں گی کہ بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بڑے ہونا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوتی اچھی بات بھی ہوتی ہے لیکن جب آج تو میں بہت ہی اس چیز کو مس کر رہی ہوں کہ آنے پہ جب آپ کو کھانا تیار ملتا ہے اپنی ماں کے ہاتھ کا تو اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو چلیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں بتائیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں خدا حافظ